اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج بات کریں گے یوفورویا ملی پلانٹ کے بارے میں جسے کرون آف تھونڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک سکولین پلانٹ ہے اور اس پر کافی سارے تھونڈ ہوتے ہیں اس کے سٹیم کے اوپر اس لیے اسے ایک ایک ایکٹس سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ایک سکولین پلانٹ ہے اور کیکٹس فیملی سے یہ بلونگ نہیں کرتا ہے آل دو اس کا سٹیم بہت بڑا ہوتا ہے تھک ہوتا ہے اور اس کے اندر کافی سارے تھونڈز ہوتے ہیں فرنڈز اس کے پتوں کے اندر سے ملکی سیپ بھی نکلتا ہے اور اس کو کٹنگ کے ذریعے بہت آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس کی کٹنگ ایزیلی لگا سکتے ہیں ویسے کہ یہ بہت ہی ہارڈی اور پرمننٹ پلانٹ ہے اور سال کے بارہ مہینے ہی اس پر فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ حاصل کرنے کے لیے بس ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے فل سن لائٹ میں رکھنا ہے اور پانی بہت کم دینا ہے اس کی واترنگ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ہفتے میں ایک بار بھی اس کو واترنگ کریں اگر آپ اس کو روزانہ بہت زیادہ پانی دیں گے خاص کر ونٹر کے سیزن میں پانی زیادہ دینے سے اس کی روٹس بہت جلدی گل جاتی ہیں اور اس کے پتے سارے کے سارے ہی تقریباً جھڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اسے پانی کم دیں گے تو اس کی گروت بہت زیادہ ہوگی اور یہ اس طرح سے اس کی چھوٹی چھوٹی برانچز نکلتی رہتی ہیں اس کو آپ اپیکل پورشن بھی سٹیم کا لگا سکتے ہیں سینٹر سے کٹ کر کے کیونکہ کافی لمبا ہو جاتا ہے اس کا سٹیم اور آپ اس کی جو چھوٹی چھوٹے برڈز وغیرہ نکلتے ہیں سائیڈز سے برانچز نکلتی ہیں ان کو بھی کٹ کر کے تو آپ کٹنگ اس کی لگا سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے within one month اس کی کٹنگ گرو ہو جاتی ہے ویسے تو یہ ایک بہت sun loving plant ہے اور اس کو full sun light پسند ہوتی ہے moisture اور humidity والا weather اس کو بالکل پسند نہیں ہوتا ہے اور dry weather اس کو پسند ہوتا ہے maximum growth کرنے کے لئے لیکن اس کو indoor بھی گرو کیا جاتا ہے کچھ لوگ اسے outdoor گرو کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے indoor بھی گرو کرتے ہیں تو کیونکہ hardy قسم کا plant ہے اس لئے indoor بھی survive کر جاتا ہے لیکن اس کو وقتاً فوقتاً آپ نے full sun light میں ضرور رکھنا ہے اس کی بہت ساری varieties ہوتی ہیں hybrid varieties بھی ہوتی ہیں hybrid varieties ہیں میرے خیال میں یہ میرے پاس جو ہیں کیونکہ ان کے پتے کافی بڑے بڑے ہیں اور ان پر flowering بھی کافی زیادہ بنچیز کی شکل میں ہوتی ہے ابھی اس کی flowers dry ہو چکے ہیں کافی عرصے سے کلے ہوئے تھے اور اس کی growth بھی بہت ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی تھی میرے پاس چار پانچ plants ہیں جو کہ کافی زیادہ بشی ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کی میں برانچز کٹ کر کر کے تو نئے پلانٹس بناتی ہوں میرے پاس چھوٹے چھوٹے بہت سارے پلانٹر ویسٹ پڑے ہوئے تھے تو اس کے اندر میں نے soil prepare کر لیا soil آپ نے ہمیشہ جو بھی euphorvia ملی یا cactus plants لگائیں گے تو اس کے لئے آپ نے soil اس طرح سے prepare کرنی ہے کہ وہ sandy soil جو ہے اس میں زیادہ ہونی چاہیے تو garden soil میں نے اس میں لی ہے 25% اور 50% کے قریب میں نے اس میں sandy soil یعنی کے ریتلی مٹی ایڈ کی ہے جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے well drained ہوتی ہے well draining soil ہم نے prepare کرنی ہے کیونکہ اگر پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہا تو ہماری roots گل جانے کا خطرہ ہے اس لئے ہم نے اس میں جو simple جو construction کے لئے rate use ہوتی ہے وہ ہم نے اپنی garden soil میں mix کر دی ہے کافی زیادہ مقدار میں اور اس کے اندر ہم center میں اس طرح سے hole کر کے یہ cutting اس طرح سے لگا دیں گے اور میں نے 15 سے 20 کے قریب cuttings لی ہوئی ہیں اور ان سب کو آج میں لگاؤں گی اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کی update بھی share کروں گی cutting لگانے کے بعد friends آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ winter ویسے cutting اس کی سارا سال آپ کسی بھی موسم میں لگا سکتے ہیں winter میں آپ نے اگر cutting لگائی ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ cutting لگانے کے بعد آپ کو پانی دے دیں لیکن اس کے بعد آپ نے پانی اس وقت دینا ہے جب soil مکمل طور پر dry ہو جائے otherwise آپ کی cutting جو ہے وہ گل جائے گی اور اس میں roots نہیں develop ہو سکیں گی اسی طرح سے plant کی care بھی کی جاتی ہے کہ اس کو پانی آپ نے کم سے کم دینا ہے اور full sun light میں رکھنا ہے full sun light میں رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس میں flowering بہت زیادہ ہوگی اور ہمیشہ چھوٹے pot کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جب بھی آپ نے cutting لگانی ہے پلاسٹک کے pot میں نہیں لگانا ہے ویسے مٹی اور سیمنٹ کے جو pot ہیں وہ best رہتے ہیں یوفوربیا ملی یعنی crown of thorn plant کے لیے اور اس کی growth مٹی کے pots کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے چھوٹا pot select کرنا ہے کیونکہ چھوٹے pot کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑے pot میں لگا دیں گے تو بہت زیادہ اس کی roots کی development ہوتی رہے گی اور اوپر سے اس کی development نہیں ہو سکے گی کیونکہ پورے pot کو جب تک وہ fill نہیں کر لیں گی roots پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے stem اور leaves اور پھر flowering start ہوگی تو اس لئے آپ نے چھوٹے pot میں cutting لگانی ہے تاکہ اس کی growth اوپر سے زیادہ ہوتی رہے ویسے اس کو جتنا زیادہ اس plant کو آپ neglect کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کی growth ہوگی winter کے سیزن میں عام طور پر یہ plant ویسے بھی بہت زیادہ اس کے جو پتے ہیں وہ گر جاتے ہیں yellow ہو کر اور اس پر flowering جو ہے وہ سارا سال ہی ہوتی ہے winter میں آپ نے اسے full sunlight میں رکھنا ہے اور rainy season میں ہوتا ہے تھوڑا سا problem کیونکہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جہاں پر ان علاقوں میں یہ plant جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں تو rainy season میں آپ اسے اٹھا کر کسی shady area میں ایسی جگہ رکھ دیجئے جہاں پر پانی زیادہ اس کے اوپر بارش کا نا گرے ویسے friends اس کی propagation seed کے ذریعے بھی کی جاتی ہے seeds بھی اس کے بہت easily available ہوتے ہیں کسی بھی industry سے آپ seeds رکھ دیں مٹی کے اوپر اوپر تھوڑی سی مٹی کی لیئر کر دیں تو یہ بہت easily germinate ہو جاتے ہیں لیکن میں نے کبھی اسے seeds کے ذریعے نہیں گروہ کیا ہے ہمیشہ اسے cutting کے ذریعے گروہ کیا ہے multiple colors میں اس کے flowers آتے ہیں میرے پاس pink اور white اور creamy of cream white variety ہے پھولوں کی جو دیسی variety ہوتی اس کے پھول بھی چھوٹے ہوتے اور پتے بھی چھوٹے ہوتے اور وہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کے ساتھ deal کرنے کے لیے آپ نے glove ضرور پہننے ہے کیونکہ کافی تیز اور شارپ قسم کے ان کے کانٹے ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ poisonous plant ہے تھوڑا سا poisonous ہے اس کے جو sap نکلتا ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر زیادہ touch نہ کیونکہ کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے تو یہ دیکھئے friends میری ساری cuttings لگ چکی اور ایک دو رہ گئی ہیں وہ میں لگا کے پھر آپ کو show کرتی ہوں اس کو آپ کو خریدنے کی بھی ضرور نہیں ہے کہیں سے بھی آپ کو ان plants کی cutting مل جائیں بلکہ بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گی کیونکہ اکثر یہ باہر لگا ہوتا ہے روڈز پر بھی لگا ہوتا ہے پارس وغیرہ میں بھی لگا ہوتا ہے تو آپ اپنے کسی friends سے بھی cutting لے سکتے ہیں اس کی چھوٹی سے چھوٹی cutting اگر آپ لا کر لگا دیں تو یہ بہت ہی آسانی سے پلانٹس بن جاتے ہیں cuttings کے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں گھر میں لگے ہوئے بہت ہارڈی قسم کا پلانٹ ہے اپنے گھر میں ضرور لائے گا اور بہت زیادہ اس کو فرٹیلائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اللہ حفیظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا